نمشکر دوستو ایسٹو منظر میں آپ کا سواگت ہے میں آشوک ادروال آج لال کتاب کی جو کلاس کی سیریز ہے اس میں ہم چرچہ کریں گے سورے کیوں سورے گرہ گرہوں کا راجہ کنگلی پہ اس کا کیا پروبہ ہوتا ہے پنجی نے سورے کو کس پر کا ڈیفائن کیا ہے جو جب وہ پڑھاتے تھے تو جب ہم نوٹس لکھتے تھے تو وہ ہی میرے نوٹس ہیں وہ میں آج لے کے آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ کے ساتھ انہی پہ چرچہ کروں گا اور آشوک آپ بھی جو لال کتاب سیکھنے والے یا جو سیکھنے والے ہیں ان کو اس ویڈیو سے کافی گیان پرابت ہوگا ایسا میرا آشا ہے اسے میری تو آپ اسے دھیان سے دیکھئے اور کچھ نوٹ کرنے والی چیز ہو تو ساتھ میں نوٹ کرتے جائیے میں ویسے دھیرے بولتا ہوں پھر بھی آپ ساتھ میں کوئی چیز نوٹ ہو کرنے والی وہ آپ کریے تو سورے کے دشے میں آج بات کرتے ہیں کہ سورے کے بارے میں پنڈا جی نے سورے کی بیاکیا لال کتاب میں کیسے کی ہے سورے کو پنڈا جی نے بشنوں کا افتار بشنوں بھوان مانا ہے اور جدت کو پالنے والا راجہ یہ سنگیہ دی گئی ہے سورے کو تو کیونکہ سورے کی جو اتپتی ہوئی تھی جب برماند میں کچھ بھی نہیں تھا تو سب سے پہلے جب پرکرتی کے یا پرم پرماتمہ کے دل میں آیا کی سرشتی پیدا کی جائے تو سب سے پہلے سورے کی اتپتی ہوئی تھی تو سورے کی اتپتی جب ہوئی تو سورے میں اتنا تیج تھا کہ سارا برماند جلنے لگ گیا اتنا اتنی جارہ گرمی تھی تو بھوان نے پھر وشو کرما کو بھیجا اس نے سورے کو خراب پہ لگا کے اس کو تھوڑا سا اس کی کٹنگ کی تاکہ جو اس کی گرمی ہے وہ برماند کے انکول ہو سکے اور جو بیس نکلی تھی جو کٹنگ کی تو اس سے شب جی کا ترشول اور سورشن چکر بشنوں کا اور اندر کا بجر اسی انہی کرنوں سے بنا ہے تو اس کو جب اس کو خراب کر کے سورے کی جو گرمی تھی اس کو مینطرت کیا یا انکول کیا تو سورے بھوان کو پھر سوی میں برماند نے اعزاز دی کہ آپ اب سرشتی کی پتی کرو ہم اسے ہم آتم کارک بھی کہتے ہیں کیونکہ جو ہماری آتم ہے اس کو سورے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو سورے سب کو پالنے والا ہے اس لیے اس کے جو لارڈ ہیں وہ بھوان بشنوں ہیں تو جگت کا پتہ ہے یا جگت کے پالن کرنے والا سورے کو کہا گیا ہے تو سورے کو پندری نے کیسے ڈیفائن کیا وہ میں اپنے نوٹ ساتھ میں لے گیا ہوں آپ کو میں بتاتا ہوں سورے بکتی کی آتموں ہے نرنتر بنا رکے چلنا سورے کا سواب ہے جہاں تک سورے کی گرمی یا روشنی پہنچتی ہے وہیں تک جیون کی سنبھاو نہ ہوتی ہے سردی گرمی سردی چندر اور گرمی سورے جب سورے نہیں دکھائی دیتا ملکہ پرچوی گھونتی ہے جب سورے سے بپرید دشتہ میں چلی آتی ہے تو تب وہاں پہ سردی کا ملکہ تھوڑی سی شیطلت آتی ہے تو یعنی کی چندر وہاں آ جاتا ہے اس کا میں آگے بتاتا ہوں انہوں نے کیوں لکھایا یہ لالی منگل اور خالی اوشک بھاگ ہیں جو سورے کی لالی ہے وہ منگل ہے اور جو کھالی اس کا جو آخار ہے سورے کا یہ بندھ ہے آتماں جب تک شریر میں رہتی ہے سانس بھی تبھی تک آتا ہے آتماں جب ہمارے شریر میں ہوتی ہے تبھی تک جو ہم سانس لے پاتے ہیں سانس برشپتی یعنی برشپتی بھی اس کے ہاتھی مطر ہیں ان کی جو مطرتہ ہے کیسے چندر سے منگل سے اور برشپتی سے کیسے شو کی ہے کی جو لالی ہے اس کی منگل ہے اس کے کارن آتماں کے کارن جب تک آتماں رہتی تو ہم سانس لیتے ہیں تو برشپتی بھی ساتھ ہوتا ہے جب شریر میں ہوتی ہے تو چندر بھی اس کا جا اس کی کرنوں کی جو گدمی لیتا ہے تھوڑی سی شریر میں آتا ہے وہ چندر بھی اس کا ساتھی مطر ہے اس لئے سورے چندر منگل منگل و برشپت کے ساتھ ہونے پر اور بھی شب ہو جاتا ہے اس پر کہہ اگر یہ چندر منگل یا برشپتی یا چندر منگل یا برشپتی کے ساتھ سورے ہو تو یہ اور ادھیک شب ہو جاتا ہے سورے سے ہم آتم سمان پتہ جنگل بھرمن و مان سنگھ چنتہ آری کا پتہ لگاتے ہیں سورے اچھی والا بیقتی جب سورے جس کا اچھ ہو یا جس کا آپ نے پتہ کرنا ہو کہ اس بیقتی کا سورے اچھا ہے تو کیا پروہ ہونا چاہیے ایسا بیقتی ایماندار چوٹ کھا کر بڑھنے والا لمبا قد گصے والا مگر دل کا صاف پریشرمی ہوگا اور دنیاوی عیبوں دنیاوی کے جو دنیاوی عیب یعنی میٹ شراب اور بیابیچار چلتر ہینتہ ان سے دور رہنے والا ہوگا اکثر پوروی دروازے کا مکان ہوگا اور آنگن گھر کے مدھے میں ہوگا سورے جن کا بہت بڑیا ہوتا ہے ان کا بائی چانس جو ان کا مکان ہوتا ہے اس کا دروازہ پوروی ہوتا ہے اور گھر کے بلکل بیچ میں سینٹر میں برمستان جیسے کہتے ہیں وہ آنگن ہوتا ہے منگل کے ساتھ ہونے پر اس کی کرنوں کا پروہ چاروں طرف ہوگا جو منگل سورے کے ساتھ ہو تو اس کا جو کرنوں کا پروہ ہے وہ سب طرف ہوتا یعنی کی منگل سورے کنڈی میں ہو تو ان کا جو ساری جو ساری کنڈی ہے چاروں تار بارہ گھروں میں ان کا اثر دیشنے کو بلتا ہے اور کیونکہ منگل کا سمبند اس سے اتنا گھنشت ہے کہ جب آتما منگل کو خون کہا گیا اور سورے کو آتما جب آتما شریر سے نکلتی ہے تو منگل کا جو رنگ ہے خون کا رنگ ہے وہ سفید ہو جاتا ہے یعنی کی منگل پانی میں تبدیل چندر میں تبدیل ہو جاتا ہے تو منگل کی گھنشتہ اسے جب تک سورے رو رہتی ہے منگل کی لانی رہتی ہے شنی کے سمبند ہونے سے سورے شنی باپ بیٹا میں کوئی جھگڑا نہ ہوگا شنی اور سورے باپ بیٹے ہیں جب یہ دونوں کٹھے ہوں یا درشتی ملاتے ہوں تو اس سے آپس میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا نہ یہ ایک دوسرے کا نقصان کرتے ہیں نہ شنی سورے کا نہ سورے شنی کا مگر ان کی جوتی سے یا درشتی یوگ سے منن میں شکر خراب ہو جاتا ہے اگر جہاں بھی سورے شنی کٹھے ہوں گے یا سورے شنی کی درشتی پڑتی ہوگی تو پتنی کی صحت کے لیے یہ اچھے نہیں ہوتے راہو کےتو سے ملنے پر گرہن یوگ ہوتا ہے جاتک کے بیچار شد نہیں رہتے اور کان کا کچھا ہوتا ہے اگر سورے کےتو کٹھے ہوں سورے راہو کٹھے ہوں تو جاتک کے جو بیچار ہیں جو سورے کی شدتہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ایسا بھی اکتی کانوں کا بھی کچھا ہو سکتا ہے تو پنڈی نے کچھ شیر بھی سماتے تھے جو شیر بولتے تھے ان میں بھی سارا جو فلسفی تھی گرہ کی اس میں ہوتی تھی وہ دو چار لکھے ہوئے ہیں آپ سے شیر کرتا ہوں اتم ربی ہو جس دن بیٹھا بھلا چندر بدھ شکر ہو کہتے ہیں ربی اگر کنڈی میں سورے اچھا بیٹھا ہو تو بھلا چندر بدھ شکر چندر بدھ اور شکر تینوں اپنے ہاں بھلے ہو جاتے ہیں تخت کے تو چھے منگل بیٹھا اچھ ربی خود ہوتا ہو اگر کیتو چھتے گھر میں ہو اور منگل کیتو لگن میں بیٹھا ہو اور منگل چھتے گھر میں ہو تو سورے اچھ کا پھلت دیتا ہے نمک چھوڑے خود فلتا ہو سورے کا اگر بہترین پر منام دینا ہو یا سورے کو اچھا کرنا ہو تو نمک کھانا کم کر دینا چاہیے بلکہ پنڈی تو کہتے ہیں نمک چھوڑ دینا چاہیے بگر نمک بہت کم کر دینا چاہیے شطرو ساتھی سے کیتو مرتا دان دیئے سب بچتا ہو اگر کوئی شطرو گرہ اس کا ساتھی ہو تو وہ کیتو پر اٹیک کرتے ہیں یعنی کی سنطان پر اٹیک کرتے ہیں سنطان سے چنتہ ہو سکتی ہے یا سنطان کے سواست میں پروبیم ہو سکتی ہے یا سنطان ویسے کسی کارون سے چنتہ کا وشہ بن سکتی ہے دان دیئے سب بچتا ہو مگر دان دینے سے یہ جو جوتی کا دشپر نام ہے وہ نہیں ملتا پانچ پہلے گھر گیارہ بیٹھا شطرو مدد پر ہوتا ہو پانچ میں گھر میں سورے بیٹھا ہو پہلے میں بیٹھا ہو تو گیارہ میں بیٹھا ہو تو شطرو گرہ بھی جو ہوتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں گرہن ٹیوے میں جس طرح آیا پاپ سمیہ تک مندہ ہو اگر سورے گرہن میں آ جائے سورے شنی سورے راہو سورے کیتو اکٹھے ہو تو پاپ سمیہ تک مندہ ہو پاپ سمیہ کہتے ہیں چھتی سال چھتی سوان سال ہے شنی کا بیالی سوان راہو کا اور اٹھالی سوان کیتو کا تو یہ چھتیس بیالی یا اٹھالی سوان تک یہ مندہ پھل دے سکتا ہے روی درشتی شنی پہ کرتا برا شکر کا ہوتا ہو یہ میں آپ کو بتائی دوں گا شنی روی سے پہلے بیٹھا نرگ رہ استری اتب ہو اگر شنی سورے سے پہلے بیٹھا ہو تو جو کنڈلی کے نرگ رہا ہیں برشپتی منگل وغیرہ وہ خود بخود اچھا ہو جاتے ہیں اب پرنی نے ان کی جو کچھ آگے بیاکیا کیا سورے کی بوابع آپ سے کرتا ہوں سورے بودھ یوتری ہونے پر منگل صوبہ میں سومیہ شو ہو جاتا ہے سورے بودھ اگر کنڈلی میں کسی بھی کنڈلی میں اکثر اکٹھے ہوتے ہیں تو جس کنڈلی میں سورے بودھ اکٹھے ہوں سورے بودھ اکٹھے ہونے سے بودھ اجتے یوگ جسے کہتے ہیں تو منگل اس میں نیک پربھاب دینے لگ جاتا ہے کنڈلی میں منگل کیسا بھی بیٹھا ہو وہ نیک پربھاب دینے لگ جاتا ہے سورے شکر جوٹی میں شکر سے سمندک وستووں پر برا اثر پڑتا ہے سورے شکر کی اگر درشتی ہو تو ایسا آدمی عورتوں کا دیوانہ یا چال چلن سے گر جاتا ہے اور اس کے چال چلن کا جو گرابٹ ہے اس کا اثر شکر پر پڑتا ہے یعنی کی اس کی پتنی کو بھوگنا پڑتا ہے جنم کنڈلی میں سورے کے کھانا نمبر ایک پانچ گیارہ ہونے سے ٹیوہ بالک ہوگا جو بچے کے گرب میں آنے سے ہی اپنا پربھاب دینے لگ جائے گا سورے اگر کھانا نمبر ایک پانچ یا گیارہ میں ہو تو بچہ جیسے ہی گرب میں آئے گا تو اس کے گرہوں کا جو اثر ہے اس کی فیملی پر ہونا شروع ہو جائے گا یا جس کے ایک پانچ گیارہ میں ٹیوہ ہو تو ایسا ٹیوہ بالک گنا جائے گا نہیں تو وہ ہر ایک ٹیوے کو پندی جی بارہ سال تک نہ بالک ٹیوہ کہتے ہیں کیونکہ بارہ سال تک کسبت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اس لیے مگر جس کی کنڈلی میں ایک پانچ گیارہ میں سورے ہو تو وہاں وہ بالک ٹیوہ یعنی کی اس کا جنم سے ہی ٹیوے کا پرباب ہونا شروع ہو جاتا ہے خانہ نمبر ایک کا سورے اپنے سات بیٹھے گرہوں کو مدد دے گا چاہے وہ اس کے شترو ہوں یا مطر خانہ نمبر ایک میں اگر سورے بیٹھا ہے سوہ سارا خانہ نمبر ایک میں سورے اچھکا ہوتا ہے تو یہ اپنے سات بیٹھے جو اس کے شترو یا مطر ہوں ان کو مدد دیتا ہے خانہ نمبر پانچ گیارہ میں سورے ہونے پہ دوسرے گرہ سوہے میں اس کی مدد کریں چاہے وہ سورے کے بطر ہوں یا شترو خانہ نمبر پانچ میں یا اور گیارہ میں کوئی بھی گرہ بیٹھے ہو سورے بیٹھا ہو تو جو بھی گرہ اس کے ساتھ ہو وہ سورے کو مدد دیتے ہیں خانہ نمبر اے وے میں گرہن یوگ یعنی کی سورے رہو یا چندر کےتو ہونے پر جاتا کی پنتالیس ورش آجو تک سورے کا کوئی شک پھل نہ ملے گا اگر کنڈی میں سورے گرہن ہو یا چندر گرہن ہو تو اس وقت جو کنڈی کا جو پرباب ہے وہ پنتالیس سال تک کوئی اپنا زیادہ شک پرباب نہیں دکھا پاتا سورے سوائم اکیلا نیچ جب مندے گھروں میں ہو تو وہ سوائم نیچ جب مندہ نہ ہوگا پر اپنا برا اثر کےتو پر ڈال دے گا ادھیک گسیل ہونا بربادی کا قارن بنے گا تو جیسے میں نے آپ سے پہلے شیر میں جکر کیا تھا کہ اگر سورے پاپی گرہوں کے ساتھ بیٹھا تو کیٹو پر برا اثر دیتا ہے تو اگر آپ بھی نیچ گھرے یا مندے گھروں میں ہو تب بھی اپنا جو برا اثر ہے کیٹو پر سمتان پر سب سے پہلے ڈالتا ہے اور کہ سورے خراب والے کے لیے ادھیک گسیل ہونا بربادی کا قارن ہوگا ایسے آدمی کو شانت سواب ہونا چاہیے سورے جب بھی برش فل میں کھانا نمبر ایک میں آئے اس تری سواست پر برا اثر ڈالے ایسے میں بدھ کی پالنا صحائق ہوگی سورے جب بھی کھانا نمبر کہیں بھی ہو جب کھانا نمبر ایک میں آئے گا کیونکہ ایک کھانا نمبر پر سور اور ساتھ میں گھر کو دیکھتا ساتھ میں گھر شکر کا ہے تو شکر کے سواست کو ضرور اثر ڈالتا ہے برا اثر ڈالتا ہے اگر ایسا ہو رہا ہو تو وہاں بدھ کی پالنا یعنی کی چڑھیوں کی سیوہ یا بدھ کی پالنا بہن آلی کی سیوہ کرنے سے اس کے دش پر نام سے بچا جا سکتا ہے شطر گرہوں کے ساتھ یعنی سور شنی سور شکر سور راہو اور سور کےتو کا خراب فل ورش فل میں دوبارہ اسی کھانا میں آنے پر پرکٹ ہوگا اگر سور تیوے میں شنی کے ساتھ ہے شکر کے ساتھ ہے راہو کے ساتھ ہے تو جب پر دش پر گرہوں کے ساتھ ہو اور ورش فل میں پھر اسی گھروں میں آ جائے تو ایسی حالت میں شطر گرہ اپنی جاتی میاد بیالی سے پنتالی سال کی آیو ٹک دے گئے اور اس کا جو برا اثر ہے یہ پنتالی سال کی عمر تک اگر تیوے میں یہ اسی گھر میں آ جائیں جب بھی آئیں گے تو یہ اپنا برا اثر دیتے رہیں گے پنتالی سال کی عمر کے بعد وہ نہیں دیتے ادھارن کے طور پر سور شکر کھانا نمبر پانچ میں ہو دوبارہ ورش فل میں پانچ میں آنے پر استری بھٹی یا سرکاہ شاریلی چمڑی پر مندہ پرواب دیں گے اگر سور شکر پانچ میں گھر میں ہو اور پانچ میں گھر میں دوبارہ آ جائیں تو استری کی صحت اپنی سکنٹربل یا کوئی اگر کوئی بھٹی وغیرہ کا کام کرتا ہے تو اس میں خرابی یعنی کی جو فرضس وغیرہ کے کام کرتے ہیں اس میں خرابی دیتے ہیں ٹیوے میں اگر دو یا تین شترگرہ سورے سے پہلے گھروں میں بیٹھے ہوں تو سورے کا پرواب اشب ہو جائے گا پرنتو یہی شترگرہ اگر سورے کے بعد کے گھروں میں بیٹھے ہوں تو برا پرواب کنگی والے کی جگہ شترگرہ یا اس کے بیٹھے گھروں پہ ہوگا اگر سورے سے پہلے گھروں میں دو تین اشب پلانٹ بیٹھے ہوں تو اے بی میں اگر دو یا تین شترگرہ سورے سے پہلے گھروں میں بیٹھے ہوں تو سورے کا پرواب اشب ہو جاتا ہے اگر سورے کے جو دشمن گرہ ہیں سورے شکر رہو وغیرہ اگر سورے سے پہلے گھروں میں بیٹھے ہیں تو سورے کا جو پرواب ہے وہ اشب ہوگا مگر یہی شترگرہ اگر سورے کے بعد کے گھروں میں بیٹھے ہوں تو برا پرواب کنگی والے کی جگہ شترگرہ یا اس کے بیٹھے گھروں پر ہوگا اگر یہی پاپ جو اس کے شترگرہ سورے کے بعد بیٹھے ہوں تو اس کا جو اشب پر بھاوہ وہ سورے پہ نہ ہوکے ان گھروں پہ ہوگا یا ان گھروں پہ ہوگا یا ان گھروں کی بستوں پہ ہوگا اب میں مندیس سمیہ کا اس کے بعد بھی بتاتا ہوں پہلے پندی نے جو ان کا دو دو لائنیں ہمیں لکھائی تھی یہ سورے کے گھر میں کیسا کیسا کام کرتا ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں سورے خانہ نمبر ایک میں اگر ہو کنڈلی میں تو کہتے پتہ کی پوری ساہتہ کرے گا بیٹے کی طرف سے بدد کی آشا نہ کرے گا باپ سے چاہے دھن نہ ملے پرنتو سنطان کو دھن اوشہ دے کر جائے گا حکومت گرمی کی دکانداری نرمی کی طبیعت پہ شد ہوگا جو بھی ہوگا مگر رحم سے بڑھا ہوگا اگر دکاندار ہو تو اسے نرم سواب ہونا چاہیے اگر کوئی افسر بغیرہ ہو تو گرم سواب افسر اسے ہونا چاہیے سوری تو سورے خانہ نمبر دو میں ہو تو چھوٹی جگہ کا راجہ ہو جو اپنے بھاگے کی شرط نہیں کرتا مگر ساتھیوں بچوں سمندیوں کو جرور دھنوان کر دیتا ہے چاہے آپ نردن ہی کیوں نہ ہو خانہ نمبر دو میں سورے ہو تو ایسا بکتی سوائم نردن ہوتا ہوا ابھی اپنے بچوں یا ساتھیوں کو دھنبان بنانے کی کشمتہ رکھتی ہے رکھتا ہے تو سیوہ انتی کی نیب ہوگی یعنی کہ ایسا بکتی دوسرے سورے والا جتنی سیوہ کرے گا اتنی اس کی انتی ہوتی چلی آئے گی سورے خانہ نمبر تین مردن کو روکنے تک کی شکتی والا جس سے مردن بھی ڈرے خود حلوہ پوری کھائے دوسروں کو بکھلائے مگر ایسا بکتی جدی دوسروں کو پالے گا تو سوائم بھی پلتا جائے گا نہیں تو جل کر مر جائے گا یعنی کہ سورے خانہ نمبر تین والا آدمی اگر سوارتی ہو تو اس کو اس کی جو سفلتا ہے اس میں سندے رہے گا ایسے آدمی کو سوارتی نہ ہو کے پروپ کاری ہونا چاہیے سورے خانہ نمبر تین میں ہو برتو کی روکنے تک کی شکتی یعنی کہ ایسا بکتی برتو کو بھی روکنے والا ہوگا یعنی کہ لمبی عمر ہوگی سورے خانہ نمبر چار چوتھے گھر میں سورے ہو تو راجہ کے گھر جنم لے یا نہ لے پرنتو سوائم راجہ اوش ہو آپ نے چاہے جنم سے پیسہ نہ دیکھا ہو پرنتو سمطان کو ریشم کے کیڑے کی طرح پیسہ کرچنے کی شکتی دے کے جائے گا ریشم کب کیڑا یا سی شہیٹود کے پتے کھا کے ریشم دیتا ہے ایسے لئے بچوں کے سمپتی دے کے جائے گا ماتا جیوت ہو یا نہ ہو مگر باپ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ ماتائیں اوشے ہو اس کا مطلب ہے کہ ماتا اپنی ہو یا نہ ہو مگر باپ کا ہو سکتا ہے کہ کسی استری کے ساتھ سمند ہو یا ماتا سمند کوئی اور استری وہاں ہو مگر یہ بیقتی جو سورے نمبر چار واہ اچھے چال چلنے والا ہوگا ایسا بیقتی چاہے سوائم ہانی اٹھا لے دوسرے کی ہانی نہیں کرے گا جو دی پرائی استری کو ساتھ رکھے تو سنتان نہ پاوے یعنی سنتان ہوگا اگر دان دے گا تو موتی دے گا ایسا بیقتی دان دینے میں کنجوسی نہیں کرے گا سورے خانو نمبر پانچ منشری کی شرافت اور دنیاوی مریادہ سے بھرا راجہ جو اپنے پرواری کھون کو اپنا مندر بنا لے گا یعنی کہ جو منشری کی شرافت ہوتی ہے یا جو مریادہ ہی ہوتی ہیں سنسار کی ان کو پالنے والا اپنے گھر کو ہی مندر سمجھنے والا ہوگا آجو کے ساتھ دھن بھی بڑھے گا جیسے جیسے عمر بڑھے گی دھن بھی بڑھے گا اس کے خرچ کی ہوئے دھن سے سنطان کے لیے دھن اناج کے راستے کھل جائیں گے مالا مال ہوں گے جتنا وہ خرچ کرے گا اس کے خرچ کرنے سے یعنی کہ اچھے کاموں پر خرچ کرے گا تو سنطان کے لیے بھی دھن اور اناج کے بھندار اکٹھے ہوں گے سورے خانو نمبر چھے پیس وائم سنطان یا مند بدھی نہ ہوگا ایسا وقتی کبھی من اور وانی سے مندہ نہ ہوگا چاہے اسے بھاگے کا لاکھ مقابلہ کرنا پڑے جس نے مرضی برے حالت میں ایسا وقتی رہتا ہو مگر وہ کبھی بھی اپنے دھرم سے دھرم کے بھمکھ نہیں ہو سکتا اور نہ اپنی وانی سے کبھی مندہ ہوگا نہ مند سے مندہ ہوگا سورے خانو نمبر سات ایسے وقتی کے پیدا ہونے پر ایسا لگے گا کہ گھر کا سورے پیدا ہوا پر انتو چڑھتے چڑھتے وقت دمدار تارہ بن جائے گا یعنی کی جیسا بھاگے لے کے پیدا ہوا ہوگا دھیرے دھیرے اس میں کبھی یعنی شروع جائے گی اس نے سب کچھ سمجھ اور نیک بودھی سے کیا مگر پرنامہ الٹا ہی نکلا وہ سب کچھ اپنی سمجھ سے اور اچھی بودھی سے کرتا ہے مگر پرنامہ الٹے ملتے ہیں مگر جب اس نے سوائم حوصلہ کیا تو سارا جنگل جلنے سے آدھا ہی بچا لی ہے مگر جب وہ سوائم حوصلہ کرتا ہے تو جیسے کی جنگل میں آگ لگی ہوتی تو آگے ہی آدھی آگ کو بچا لیتا ہے انتو میں جب جمعہ واری اس نے خود سنبھالی تو سکھ کی روٹی ملنے لگی تو ایسا بکتی جب خود مختیار ہویا ہے یا خود جمعہ واری سنبھال دے تو سکھ کی روٹی ملنے لگے اور ساتھ والے بھی عباد ہوئے اور گھر والوں کو بھی یا ساتھ والوں کے بھی لوگ سمپن نتا دیتا ہے یا خوشی دیتا ہے راج دربار کا ساتھ ملے گا کھیتی پکی مگر اناج سے جلے کی بھوگا نہیں لگی یعنی ایسا راجہ ہوگا جس کا تاج گھوم ہو گیا ہو ارثار سب کچھ ہوتے ہوئے ہی نہ ہوگا حاکمی گرمی کی دکان درمی کی رہے گا تو ٹھیک رہے گا ایسا آدمی کہتے جو سور ساتھ میں گھر میں اور شکر کا گھر ہے ساتھ میں تو کھیتی پکی کھیتی شکر ہوتی ہے تو اناج سے جلے کی بھوگا نہیں لگی یعنی جی اگر شکر جل جائے اگر چال چلے مندہ کر لے تو جو اس کا اناج ہے آدھا اناج جل جائے گا ایسے بیکتی کو چرطر کر سنبھالنا بہت ضروری ہوتا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہ ہوگا اگر چرطر خراب ہوگا تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہ ہو سکتا ہے کہ سنساری بدنامی ایسی ہو جائے کہ اس بدنامی سے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے بہت پریشانی جھیلنی پڑے اگر سرکار میں ہے یا کچھ افسر ہے تو جرہا گرم طبیعت رہے اگر دکان داری ہے تو وہ نرمی سے کرے سور خانہ نمبر آٹھ ایسا بیکتی جنم سے ہی کہنے لگے گا مرنے والے پوچھ کر مریں جنم لینے والوں پر کوئی بندھن نہیں جو آئے اپنا خرچہ سال سور خانہ آٹھ میں ہو تو کہتے وہ عمر اتنی لمبی ہوتی ہے یا کوئی آدمی بیکتی مرتا ہو سور خانہ نمبر آٹھ والا پہنچ جائے وہاں جب تک سور آٹھ والا وہاں رہے گا تو ایسا بیکتی کی جو مرنے والا بیکتی ہے اس کی مرتیو نہیں ہوگی یہ ہم نے بھی کئی بار دیکھا ہے کہ جیسے سور آٹھ والا بیکتی جب تک کھڑا رہتا ہے وہاں پہ جو مرن شہیہ پہ آدمی ہوتا ہے پران نہیں نکلتے اور وہ کہتا ہے کہ جو آئے اپنا ایک خرچہ ساتھ لائے اور جانے والا کوئی چیز ساتھ نہ لے ایسی بھاب نہ ہوتی کہ جو بھی میرے گھر آئے کچھ لے کے آئے مگر جاتا ہوا کچھ نہ لے کے جائے بنداری رہے تو بندارے بڑھے پر جدی بکشہ بنے تو بکشہ نہ مل پائے ایسا بیکتی اگر دانی ہو تو اس کو خوب ذانہ آئے مگر اگر وہ بکشہ مانگے تو بکشہ بھی نہ پائی آنے کی مانگنا نہیں چاہیے ایسے بیکتی کو بھیک مانگنا یا بھیک کا مطلب کچھ بھی چیز مفت نہیں لینے چاہیے جب تک اپنے خاندانی خون پر حملہ نہ کرے گا برباد نہ ہوا ایسا بیکتی جب تک بھائی بہنوں سے بنا کے رکھے گا یا ان پر حملہ نہیں کرے گا تو آباد رہے گا سورہ خانہ نمبر نو حکیموں کو بنا دوائی ٹھیک کرنے کی ہمت دینے والا شاہ اور سمیم بھی بڑا حکیم ڈاکٹر اپنے پریوار کے علاوہ اپنے سبی کو پالے گا پچھلی کو چھوڑا آگے کو نہ گھوڑا لیکن سلسار کا سورہ تیرے ساتھ چلنا ہے کہ بھانتی کام کرنے والا نو میں سورہ والا اگر ڈاکٹری یا حکیمی یا ویدے میں بن جائے تو بہت اچھا ڈاکٹر ویدے ہوگا اور یا اس کے پریوار میں بھی کوئی اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے ایسا بیپتی اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کو بھی پالے گا اور پچھلی کو بھول کے آگے کو بڑھنے والا آدمی ہوگا یعنی کی پچھلے اپنے عطیت میں جینے والا آدمی نہیں ہوگا سورہ خانہ نمبر دس ایسا راجہ گھمندی راجہ جو باپ کو بھی فانسی کا حکم لکھ دے گا ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دے گا جب تک رہیں گے جھک کر نہیں رہیں گے جب جھکنا پڑے گا تو ہم نہیں رہیں اگر رہیں گے تو صرف اس کے ساتھ جو ہم پیالا ہم نوالا ہو کی پریوارتی والا آدمی ہوگا سورہ نمبر کھانے والا آدمی اہمکاری گھمندی ہوتا ہے اور اگر سورہ جارہ ہی خراب ہو جائے تو باپ کو بھی فانسی کا حکم لے جانے کی اپنے باپ کی بھی پرواہ نہ کرے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دے گا اہم زیادہ ہوگا اس میں جب تک رہیں گے جھک کر نہیں رہیں گے جب جھکنا پڑے تو ہم نہیں رہیں اور کہتا اگر جھکنا پڑے اس سے زیادہ مرنا بہتر سمجھے گا اس آدمی اور مگر ان کی بات سنے گا جو ہم پیالا ہم نوالا جو اس کے ساتھ کھانے پیرے والے ہوں ان کی پرتیک بات کو وہ مانتا ہوگا سورہ خانہ نمبر گیارہ گو لالچی مگر تپس بھی ہوگا ایسا وقتی اگر لالچی بھی ہوگا پھر بھی تپس بھی ہوگا جس طرح نیکی سے بڑے بڑھتا چلے لیکن جب سویم روٹی کنک یعنی یہ روٹی گے ہوں کے ساتھ ماس شنی ملا کر کھائے تو سورہ شنی کے جھگڑے میں کیتو برباد ہو جائے سورہ خانہ نمبر گیارہ والے کو پرنی نے خاص طور پر نون بجھ کھانے کے لیے منع کیا ہے اگر سنتان کا بھلا چاہتا ہو تو پرنٹ پروار میں ایسا وقتی آپ چاہے کسی بھی کھون سے ہو نیکی کر دکھائیں گا کہ پکا دہفتہ ہوگا سورہ خانہ نمبر بارہ سکھ کی نیند سونے والا بے فکر راجہ ایسا جس کے راجے میں بندر بھی گھر بنانا سیکھیں لیکن جب دھرم ہانی کا آدھی ہو تو اندھی دیوی ناک کٹے پیاری دن دہارے چوری کی گھٹنائیں بے آرام جیون جس کے لیے سادو کی سیوہ شکر پالنا سائق ہوگی اسے چاروں اور جتنی بھی آفتے ہوں مگر بے بربادی نہ دیکھے گا اور نہ ہی اور نردن اور سمطان رہیت ہوگا سکھ کی نیند سونے والا بے فکر راجہ سورہ خانہ نمبر بارہ جس کے راجے میں بندر بھی گھر بنانا سیکھیں بندر اپنا گھر نہیں بناتا کبھی مگر یہ ایسا راجہ ہوگا جس کے گھر میں بندر بھی گھر بنانا سیکھیں یعنی کی ایسے بیقتی جن کو کچھ نہیں آتا ان کو بھی یہ کچھ سکھانے کی ہمت رکھتا ہوگا سکھ کی نیند سونے والا بے فکر راجہ سکھ کی نیند کا مطلب انہوں نے لکھا کہ رات ایسے بیقتی کی اچھی ہوتی ہے سورہ خانہ نمبر بارہ رات کا مطلب بڑھاپا پنتالیس سال کی بعد کے ایج ہے ایسے بیقتیوں کی بہت بڑیہ رہتی ہے مگر اگر دھرمانی یعنی چرطرحین ہو تو ناک کٹے پجاری دن دہاڑے چوری کی ناک کٹے پجاری مطلب لوگ اسے مطلب وہ اپنے آپ کو پجاری کہتا ہے مگر ناک کٹا مگر اس کی بیس لوگ اس کا سممان نہیں کرتے اور دن دہاڑے چوری کی گھٹنائیں ہو سکتی ہیں بے آرام جیون اسے ملے ایسے بیقتی کو کا جیون ہے وہ بھی بے آرام ہو جاتا ہے اب اس میں پنڈے جی نے کچھ خراب سورے کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں یا اس کے اپائے بتائے میں وہ بتاتا ہوں یعنی سورے کا سوائم اپنا ہی پرباب دوسرے گرہوں پر برا ہو رہا ہو تو سورے کے مطر گرہ چندر منگل بھرسپت کو نیک کر لینا سائق ہوگا یعنی کہ چندر منگل اور بھرسپتی کے دان پویا سے تو یہ جو سورے ہے وہ اگر اس کا دوسر پرباب ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا سورے کھانا نمبر چھے میں سات میں بیٹھا ہو چھتے گھر سات میں گھر میں تو نیچ ہوتا ہے چھتا گھر پتال کا ہوتا ہے یعنی کہ پتال میں یا سات میں گھر نیچ ہو رہا تو ایسے سمیہ میں سورے کو ٹھیک کرنے کے لیے سورے کی بجائے بدھ کا اپائی یہاں پہ بتایا گیا ہے کھانا نمبر میں سات میں سورے ہو اور کھانا نمبر دو میں دو یا ایک میں سے شنی ٹکر دے رہا ہو کھانا نمبر سات میں سورے شنی کھانا نمبر دو یا ایک میں ہو تو چندر نشت کرنے سے سورے کا پرباب اتن ہوتا ہے جب کوئی شکر بود بنابتی سورے ہوگا شکر بود اگر کنڈی میں اکٹھے ہوں گے تو بنابتی سورے ہوگا مشنوعی اس کے لئے آپ میرا وہ مشنوعی گرہ والا ویڈیو دیکھیں جس میں میں نے آرٹیفیشل پلینٹ پر کیسے بنتے ہیں ان کا کیا پرباب ہوتا ہے اور کس لئے وہ بنتے ہیں وہ سارا میں نے دیا ہوا ہے تو آپ میرا وہ مشنوعی گرہ والا ویڈیو جور دیکھیں اس تھیوری کو سمجھنے کے لئے شکر بود بنابتی سورے ہوگا سورے کے مندے پرباب کو دور کرنے کے لئے شکر کو ہٹا دیں تو شکر بود یعنی دونوں ملکیں سورے بنتے ہیں تو سورے کا بود بطر ہے شطرو شکر ہے تو شکر کو ہٹا دینے سے کچھ دن شکر کا اپائے کرنے سے وہ میری اس ویڈیو میں پوری ویک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے بھی سورے شب ہو جاتا ہے جب کوئی گرہ سورے سے برواد ہو رہا ہو تو سورے کا اپائے گےہوں گھر تامبہ دان کریں یہ گےہوں کے جو سورے کے چیزیں ہیں آشیہ جیسے کہتے ہیں بستویں وہ گےہوں گھر تامبہ نمک ہے یہ آپ دان کریں یا سورے کا جو بندر ہے وہ بھی سورے کو ریپیزنٹ کرتا ہے تو بندر کی سیوہ سے بھی سورے ٹھیک ہو جاتا ہے جب سورے کا اپنا پرباب شب ہو رہا تو اس پرباب کو شب کرنے والے شطرو گرہ کا اپائے کریں اگر سورے کو کوئی شطرو گرہ خراب کر رہا ہے تو اس شطرو گرہ کا اپائے کرنا چاہیے سورے کا شب ہونے کی کیا نشانی ہے کہ بات کرتے ہوئے مو سے تھوک نکلنا انگوں کی شکتی ناکارہ ہو جانا کسی ناکسی انگ کا ناکارہ ہو جانا اس میں شکتی نہ رہنا گھر میں بھوری بہن سو تو وہ اس کا مر جانا آلی کتنائیں ہوتی ہیں تو اگر سورے آپ کا خراب ہو یعنی مو سے تھوک نکلتا ہو یا رات کو سوتے ہوئے مو سے لار نکلتی ہو یہ سورے کمزور کی نشانی ہوتی ہے یا ویسی ہی آپ نے سورے کو ٹھیک رکھنا ہو تو گھر سے نکلتے ہوئے سورے تھوڑا سا گڑ اور تھوڑا سا پانی گڑ کھا کے پانی پی کے گھر سے نکلیے یہ سارے وقتی کر سکتے ہیں سورے کو ٹھیک کرنے کے لئے تو اس پرکار جو سورے پہ میں نے جو نوٹس لکھے تھے پنڈے جی سے وہ میں نے آج آپ کے ساتھ سانجھا کیے ہیں جو وقتی جوتش سیکھ رہے ہیں یا بشیش کا لال کتاب میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا سیکھ رہے ہیں ان کو آج میرا خیال ہے میں آشاء کرتا ہوں کافی اس سے لاب ملے گا اور کل کسی اور ویڈیو میں پھر ملوں گا نمشکار